ایجپشن ائر فورس اس وقت چائنہ کے ساتھ ڈیگوشیشنز کے اندر ہے جیٹ اینٹسیز کی ایکوائرمنٹ کے لیے اور اگر جیٹ اینٹسیز ایجپشن ائر فورس ایکوائر کر لیتی ہے تو یہ پاکستان ائر فورس کے بعد ایجپشن ائر فورس دوسری ائر فورس بن جائے گی جو کہ چائنہ کے یہ 4.5 جنریشن جو کہ ملٹی روڈ فائٹر ائرکرافٹ سے ان کو اڈاک کرے گی ایجپشن ائر فورس کیوں وہ چائنہ سے جیٹ اینٹسیز ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجپشن ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ اپنے ایف سکسٹین کی جو موڈرنائزیشن پروگرام ہے اس کو سٹاپ کر دے کیونکہ اس پر بہت زیادہ سینکشنز لگتی ہیں اس پر بہت زیادہ پریشنز ہوتے ہیں امریکن ایڈمنیسٹریشن سے وہ وہاں پر انس کی مرضوری لی جاتی ہے ویپن پیکنج جو ہے وہ پورا پروائیڈ نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں جو کہ ایمریکن ایف سکسٹین یا اور بہت سارے جتنے بھی میریٹری ایکوپنٹس ہیں ان کے ساتھ تصور سیئیوٹڈ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایجپشن ائر فورس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ چائنہ سے جیٹ اینٹسیز ایکوائر کرے گا تاکہ نہ صرف اپنے جو ائر فورس کی فلیٹس ہیں ان کو باٹرنائز کر سکے بلکہ اپنے جتنے بھی فیچر اوبج ان کو بھی ایفیکٹیو لی مینج کر سکے جیٹ اینٹسیز کا شمار دنیا کے اندر اب ایک بیسٹ فائٹر ایرکرافٹس کے اندر ہوتا ہے جو کہ کیاپیپل 4.5 جنریشن فائٹر ایرکرافٹ ہے اور اس کو چائنیز ایر فورس کے علاوہ پاکستان ایر فورس بھی اکٹیو لی استعمال کر رہی ہے پاکستان ایر فورس اس کو دیپ سوائیڈ پینٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ میریٹائم سیکیورٹی کے اندر بھی اس کو ایفیکٹیو لی استعمال کر رہی ہے اس وقت ای انٹرنیشنل ایر شو کنڈکٹ کیا گیا اس کے ادر جب جیٹ اینٹسیز نے اپنے ایرو بیٹکس پیش کیا اپنی جو ہے وہ واپن ان کا سٹیٹیٹ ڈسپلی پیش کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ ایجپشن ایر فورس تھے اس کے اندر ایجرسٹ لیا اور ایجپشن ایر فورس جو ہے سیریسلی اس بات کو ایویلیویٹ کر رہی ہے کہ جیٹ اینٹسیز کو ایک وائر ضرور کیا جائے جیٹ اینٹسیز جو ہے وہ اب ایک 4.5 جنریشن ایک اومنی رول فائٹر ایر کرافٹ ہے جو کہ کسی بھی ایر فورس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں چائنا کی تو چائنا جو ہے نہ صرف اپنا ملیٹری بجٹ بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے بلکہ وہ میڈل ایسٹ کے اندر سپیشلی جو ہے وہ اپنے کٹنگ ایچ ٹیکنالوجی کو پیچھ کر رہا ہے تاکہ جو ویسٹرن منوپلی ہے نہ صرف اس کو توڑا جائے بلکہ دنیا کے سامنے اور بھی جو ہے وہ دیفنس پرڈکس کو سامنے رکھا جائے تاکہ ایک کمپیٹیشن کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کی جا سکے اگر ہم ڈرونز کی بات کریں تو چائنا بہت ایکٹیو لی جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں ڈرون مینفیکچرنگ کے اندر فائٹر ایٹرافٹس کے اندر ایوکس جہاز کے اندر ان کا جو کارگو ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہے وائل ٹوینٹی جس نے جو ہے وہ ایجپ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی اے شو ہوا ہے گنڈکٹ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فیسینیشن حاصل کی ہے بہتا جو ہے وہ فیم حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس قدر بہتا تر انٹرسٹ لیا گیا ہے تو آنے والے دنوں کہتا ہے جو ان کے کارگو ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہے ان کی بھی ہمیں جو ہے وہ سیل دیکھنے تو ملے گی لیکن کرنٹلی جو جیٹ ایڈ سیز کی جو اندر جو انٹرسٹ لیا گیا ہے ایجپشن ایر فورس کی طرف سے وہ بہتا ریمارکیبل سمجھے جا رہا ہے اور ایجپشن ایر فورس یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے فائٹر ایرکرافٹ کو انڈکٹ نہ کریں جو کہ ان دی لانگر فیوچر اس کے اس کی مسائل حل کرنے کی وجہ اس کے لیے مسائل پدا کریں ایمیرکن گورنمنٹ جو ہے وہ گاہے بگائے ایسے کسی بھی کلٹری پر جو ہے وہ سیکشنز لگا دیتی ہے جس کے اندر یا تو وہ سمجھتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا پھر وہ ایمیرکن اوبجیکٹیوز کو یا ایمیرکن یا ویسٹرن انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیفگارڈ نہیں کر ر تو ایجپشن ایر فورس کا یہ ڈیسیجن کہ جی ٹینسیز چائنے سے خریدے جائیں یہ میرے خیال کے مطابق میرے نالیسس کے مطابق ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایجپشن ایر فورس کی جو ڈریکشن ہے کہ وہ کس قسم کی موڈرنائزیشن پروگرام اور اپنی ایر فورس کو کس ڈریکشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے یہ اس بات کو تیہ کرے گا امید کروں گا کہ آپ کو ایجپشن ایر فورس کے حوالے سے جی ٹینسیز کی نقشن کے حوالے سے اور ایجپ کے اندر ہونے والے انٹرنیشن ایر شو کے حوالے سے معلومات میں اضافہ ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ایفنس اپنیٹ کے ساتھ تب تر کے لیے اپنا خیال ضرور رکھئے گا اللہ حافظ